اللہ رب العزت جب کسی شخص سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو اپنا نام لینے کی تفیق عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت فرماتے ہیں تو اپنے گھر آنے کی تفیق عطا فرماتے ہیں اس لیے اللہ کا نام لینے کے لیے اللہ کے گھر آنا یہ بہت سعادت کی بات ہے اس پر انسان جس قدر شکر کرے اسی قدر کم ہے دنیا بہت مختصر ہے کسی کے چند سیکنڈ ہیں کسی کے منٹ ہیں کسی کے گھنٹے ہیں کسی کے دن ہیں کسی کے مہینے کسی کے چند سال اور موت کے بعد کی زندگی دائمی عبدی اور ہمیشہ والی ہے اس مختصر سے زندگی میں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور خوشکسمت انسان وہ ہے کہ جو آخرت کی تیاری کرے سعادت مند انسان وہ ہے جو آخرت کو ہر وقت زین میں رکھے انبیاء علیہ السلام پر چونکہ آخرت منکشف تھی جبرائیل امین کا آنا وحی کا نازل ہونا بہت کے بعد کے حالات کا کھل جانا چونکہ پیغمبر کے سامنے تھا اس لیے مشکلات پیغمبر پر بھی آتی تھی لیکن مشکلات کو سہنہ ان کے لیے آسان تھا حالات ان پر بھی آتے تھے حالات کو سہنہ آسان تھا کہ پیغمبر کے سامنے تھا کہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے سارا کچھ ہے ہم بساوقات کیونکہ یہ بات سمجھ نہیں پاتے اس لیے الجنس ہی رہتی ہے نماز پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں بیعت کا تعلق بھی ہے مسئیبت پھر بھی جان نہیں چھوڑ رہی تکلیفیں گھر سے پھر بھی نہیں جا رہی قرضہ پھر بھی نہیں خطر ہو رہا مسائل بہت زیادہ ہیں ہم جو ذکر کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں عبادات کرتے ہیں یہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے اس لیے تو نہیں کرتے کہ مسئیبت اور تکلیف ختم ہو جائے مسائل اور تکالیف ختم ہونی چاہیے اللہ سے مانگنی بھی چاہیے کوشش بھی کرنا چاہیے لیکن عبادات کا مقصد تو یہ نہیں ہے عبادات کا مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہے کبھی بندے کو صحت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کبھی بندے کو بیماری میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں بس اللہ راضی ہو پھر صحت اور بیماری کیا ہے اللہ راضی ہو پھر دولت اور غربت کیا ہے اللہ راضی ہو تو ظاہری ظلت اور عزت کیا ہے اللہ راضی ہو تو پھر سب ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ نراز ہو جائے اور دنیا میں کوئی دکھ نہ ملے تو بہت تباہی کی بات ہے بس اوقات انسان پر جو دکھ آتے ہیں یہ آتے ہی اس لیے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جب اللہ کسی سے پیار فرماتے ہیں تو کچھ تنبیہ کے لیے اس کو تکلیف دے دیتے ہیں ہمارے سامنے دنیا بہت اہم ہے اس لیے ہمارے دنیا کی تکلیف بھی بہت اہم ہے اللہ کریم کے سامنے دنیا کی حیثیت نہیں ہے اس لیے دنیا کی تکلیف کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ہمیشہ ذہن نشین فرما لیں کہ اذکار اور عبادات کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ تکالیف ختم ہوتی ہیں تکالیف کبھی برقرار رہتی ہیں کبھی بڑھ جاتی ہیں کبھی کم بھی ہو جاتی ہیں لیکن اس تکالیف کو سینہ آدمی کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے یہ تکلیف میرے اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ اس تکلیف کو دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے لیے تکلیف سہتا ہے تو بتاؤ آدمی کتنا خوش ہوتا ہے آدمی کسی سے محبت کرتا ہو وہ محبت جائز ہو یا نا جائز کسی سے محبت کرتا ہو اس کی خاطر اس کو جو غم آئے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے بہبوب کو پتا چلے کسی طریقے سے اس کو پتا چلے کہ میں اس کی محبت میں کتنا دکھی ہوں میں کتنی تکلیف اٹھا رہا ہوں کتنی زلطیں اٹھا رہا ہوں کتنی قربانی دے رہا ہوں لیکن میں تیری محبت سے دست بردار نہیں ہو رہا اور اللہ کے بارے میں تو ہے ہی نہیں کہ اللہ کو پتا چلے اللہ کا تو ویسی پتا ہے اللہ کو تو علم ہے اللہ کے تو علم میں ہے تو پھر اس تکلیف پر کتنا مزا آتا ہے اب یہ پتا ہو کہ یہ اللہ کے لئے ہے یہ دکھ اللہ کے لئے ہے اللہ کی وجہ سے ہے تو پھر کیا نہ زلط کا مسئلہ ہے نہ عزت کا مسئلہ ہے نہ بدنامی کا مسئلہ ہے نہ نیکنامی کا مسئلہ ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں کام اللہ کی رضا کے لئے کریں اللہ کی محبت کے لئے کریں باقی جو چیزیں اللہ پاک نے مقدر میں رکھی ہیں وہ تو انشاءاللہ والعزیز آئی جانی ہیں تو دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے جب اللہ راضی ہوتے ہیں پھر اپنے نام کی تفیق دیتے ہیں اپنے گھر میں آنے کی تفیق دیتے ہیں تو یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے اللہ اس کی تفیق عطا فرمائے موسیقی